شاہین شاہ آفریدی ایک بار پھر سے پہنچے ہیں تیاریہ کرنے پریکٹس کرنے اور اپنے آپ کی انجری جو ان کی ہے اسے بہتر کرنے کے لیے ناشر سٹیم کراچی سے متصلیہ حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر ہے جہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی اپنے کٹ بیک کے ساتھ آ رہے ہیں اور بظاہر مکمل طور پر وہ فٹ لگ رہے ہیں اس سے قابل جب رمیز آجا تھے چیئرمند ان کی فٹنس کے اوپر ان کی بالنگ کے اوپر اور ان کے جو میڈیکل معاملہ تھا اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی گئی تھی اور جب سے یہ معاملہ تبدیل ہوا ہے تو شاہین شاہ آفریدی کی فٹنس کو لے کر ان کے میڈیکل سٹاف کو لے کر انتہائی زیادہ جو ہے وہ احتیاط برتی جا رہی ہے اس وقت یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں آرے سوف کے پاس سے وہ گزر بھی رہے ہیں اور اپنا کٹ بیک لے کر جا رہے ہیں آج اس کے بعد بقائے دور پر اپنی تیاریاں کریں گے وام اپ سیشنز کریں گے اور ایکنین دور پر ایک بار پھر سے پاکستان ٹیم میں وہ واپس آنے کے لیے بیتاب ہیں گو کہ انہوں نے ابھی پاکستان اور نیزلنڈ کے خلاف ون ڈیس سیریز کے لیے اپنی دستیابی ظاہر نہیں کی لیکن شاہین شاہ آفریدی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھلنے ضرور جائیں گے لیکن وہاں پر بھی زیادہ میچس انہیں کھیلنے کی اجازت نہیں ملی صرف دو میچس کھیلنے کے لیے شاہین شاہ آفریدی وہاں پر جائیں گے اور اس وقت یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی نیزلنڈ کے جو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں گپ شپ بھی کر رہے ہیں یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ ون ڈیس سیریز کے لیے پاکستان پہنچے ہیں اور شاہین شاہ آفریدی بھی کوشش کر رہے ہیں جو جلد از جلد صحت یاب ہوں جلد از جلد از جلد فٹ ہوں اور پاکستان ٹیم میں جلد از جلد واپس آکر اپنی پرفارمس سے جو ہے وہ شاہین شاہین شاہ آفریدی بہت جلد پاکستان ٹیم میں واپس آ جائیں گے اس کے لئے یقین دور پر ہونے پاکستان سوپر لیک سیزن ایٹ میں پرفارم کرنا ہوگا جہاں وہ لاہور کلندر کی قیادت بھی کریں گے تو لیٹس سی کہ شاہین شاہ آفریدی کی جو انجیری ہے جو ان کا میڈیکل کا مسئلہ ہے وہ کب تک حل ہوتا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد مکمل دور پر فیٹ ہو جائیں گے اس وقت بھی آپ ان کی ٹانگیں اور پٹی بندی دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ شاہین بہت جلد فیلٹ ہو کر میدان میں آئیں گے